نمشکار آج میں پھر آپ کے سامنے پورے دیس کی منڈی کے بھاو لے کے آیا ہوں پھر سے میں وہی بات دور آ رہا ہوں کہ آلو کی ویرائٹی میں بہت انتر ہے آلو کے سائز میں بہت انتر ہے بہت ساری کوالٹی وائز بھی انتر ہوتا ہے اس لیے ریٹ کو پورے دیس کی منڈی کے ریٹ کو ایک طرح سے باندھ بانا بہت مسکل ہے پھر بھی ریٹ میں جو اتار چاہو ہیں یہ آپ کو تب ہی میں نے ویریائشن دیا ہوا ہے اس کے بیچ سے اس کے بیچ میں اس میں بھی دس پانچ پرسنٹ کا انتر ہو سکتا ہے آہ تو زیادہ سبینہ لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں اور آپ بہت دھیان سے دیکھئے گا کئی منڈی کے ریٹ بہت اچھے ہیں اور کئی منڈی تھوڑا کم اچھی ہیں تو آپ دھیان یہ دیجئے کہ کون سی منڈی ریگولر اچھی چل لئے اس پہ بھی سیز دھیان دینے کی ضرورت ہے چلیے شروع کرتے ہیں تو آج میں جو منڈی کا ریٹ بتانے جا رہا ہوں وہ اکتیس تین دو ہزار اکیس کا ہے اور ایک دم فائنل جو آ جاتا ہے اس کے بعد ہی میں اپنا یہ ویڈیو بناتا ہوں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ویس پنگال میں بات کریں تو سلی گوڑی دو سو پچاس ٹرن آوک ہے چھہ سو سے ایک ہزار یہاں کا ریٹ ہے رانہ گھاٹ بارہ ٹرن آوک ہے ایک ہزار سے ایک ہزار چالیس ریٹ ہے کالیپور 38 ترن آوک ہے آٹھ سو چالیس سے آٹھ سو اسی ریٹ ہے اچھا ہاں ایک چیز میں اور بتا دوں کہ یہ سارے ریٹ کونٹل کے ہیں پورا لگاتا ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوئے میں نے سارے ریٹ کونٹل کے ہی ہے اور لاسٹ میں میں جو کانپور منڈی کا ریٹ دوں گا وہ صرف چالیس کلو کا ہے نیکسٹ ویڈیو سے اس کو بھی میں کنورٹ کر کے کونٹل میں ہی آپ کو دیا کروں گا تو ایک سٹینڈرڈ ہے سارے کے سارے ریٹ کونٹل میں ہی ہے اچھا ویس پنگال کے ہاورا میں ایک سو دس ٹرن آوک ہے اور ایک ہزار بیس سے ایک ہزار چالیس ریٹ ہے اس کے بعد اترا کھنڈ کی بات کریں تو کچھا جو چار ٹرن آوک ہے اور ریٹ چھے سو سے ہٹ سو ہے اتر پردیس کی بات کرتے ہیں تو ویلتھرا روڈ میں جو ہے بیس ٹرن آوک ہے گیارہ سو سے بارہ سو ریٹ ہے اتراولہ میں اٹالیس ٹرن آوک ہے ساس سو اسٹی سے آٹھ سو بیس کا بھاو ہے ٹونڈلہ میں ایک سو بیس ٹرن آوک ہے چھے سو بیس سے ساس سو بیس کا ریٹ ہے سیتہ پور میں چار سو اسٹی ٹرن آوک ہے پان سو پچاس سے ساس سو ریٹ ہے سرسا گنج میں دو سو پچاس ٹرن آوک ہے چھے سو دس سے آٹھ سو دس سیاں کا ریٹ ہے ساملی میں ساٹ ٹرن آوک ہے ساس سو سے آٹھ سو سیاں کا ریٹ ہے ساجہ پور میں اسی ٹرن آوک ہے چھے سو پندرہ سے چھے سو پنچانبی ریٹ ہے سادہ باد میں دو سو چالیس ٹرن آوک ہے چھے سو سے آٹھ سو ریٹ ہے رائے بریلی میں 25 ٹن آوک ہے 700 سے 750 ریٹ ہے نویڈا میں 77 ٹن آوک ہے 665 سے 910 ریٹ ہے مراداواد میں 350 ٹن آوک ہے 630 سے 730 ریٹ ہے مثورہ میں 85 ٹن آوک ہے 600 سے 760 ریٹ ہے مینکوری میں 350 ٹن آوک ہے 625 سے 815 ریٹ ہے خورجہ میں 150 ٹن آوک ہے 800 سے 880 ریٹ ہے کازگن میں 78 ٹن آوک ہے 680 سے 760 ریٹ ہے گورکپور میں 120 ٹن آوک ہے 750 سے 850 یہاں کا ریٹ ہے گونڈا میں 119 ٹن آوک ہے 750 سے 800 ریٹ ہے گاجی آباد میں 80 ٹن آوک ہے 825 سے 880 ریٹ ہے فتے پور سیکری میں 30 ٹن آوک ہے 550 سے 800 ریٹ ہے اٹاوہ میں 250 ٹن آوک ہے 650 سے 850 ریٹ ہے اور آگرا 1000 ٹن آوک ہے 600 سے 850 ریٹ ہے اس کے بعد ترپورہ بہت کم آوک ہے لیکن ریٹ اچھا ہے موہنپور 5.3 ٹن آوک ہے اور 1500 سے 1600 ریٹ ہے اب راجستان کی بات کر رہے ہیں تو یہاں ابھی آج کا ریٹ ٹھیک ٹھاک رہا ہے تو عدیپور 121 ٹن آوک ہے 600 سے 1300 ریٹ رہا ہے جودپور 129 ٹن آوک ہے 400 سے 800 ریٹ رہا ہے اور جائپور 390 ٹن آوک ہے 800 سے 1100 ریٹ رہا ہے اب 36 گھڑ کی بات کرتے ہیں تو درگ 2 ٹن آوک ہے 1000 سے 1200 ریٹ رہا ہے رائے گھڑ کی 30 ٹن آوک ہے 1400 سے 1500 ریٹ رہا ہے گجرات کا ریٹ آج اچھا رہا ہے گجرات کا ریٹ کافی صحیح رہا ہے تو اس کو جردھیان سے سنیں داہوت 50 ٹن آوک ہے 1500 سے 1500 ریٹ رہا ہے مہسانہ 75 ٹن آوک ہے 400 سے 1100 ریٹ رہا ہے پادرہ 18 ٹن آوک ہے 1000 سے 1150 ریٹ رہا ہے راج کوٹ 400 ٹن آوک ہے 750 سے 1500 ریٹ رہا ہے سورت 702 ٹن آوک ہے 750 سے 1200 ریٹ رہا ہے وادوان 49 ٹن آوک ہے 1000 سے 1500 ریٹ رہا ہے ہریانہ کے گھڑگاؤں کی بات کریں تو 56 ٹن آوک اور 400 سے 800 ریٹ رہا ہے ہمانچل پردیس کی بات کرتے ہیں تو چمبہ میں 3 ٹن آوک 1000 سے 1500 ریٹ رہا ہے کانگڑا کے 4 ٹن آوک 700 سے 800 ریٹ رہا ہے اور کلو کا 2 ٹن آوک 800 سے 1000 ریٹ رہا ہے جمہو اور کس میر کی ایک ہم بندی کی بات ہر بار کرتے ہیں آج بھی کر رہا ہے پاریمپور بندی 63 ٹن آوک 1400 سے 24 سو ریٹ رہا ہے یہ منڈی کا ریٹ روز آپ پیچھے میرے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بھی ریٹ بہت ہی اچھا رہتا ہے اس منڈی کا بٹور 3 ٹن آوک 1300 سے 1500 ریٹ رہا ہے نروال 235 ٹن آوک 600 سے 1000 ریٹ رہا ہے اور اوڈھمپور 18 ٹن آوک 800 سے 1100 ریٹ رہا ہے جھار کند کی بات کریں تو لوہار دا کا 4 ٹن آوک 1200 سے 1500 ریٹ رہا ہے کرناٹکا آج کیا ریٹ اچھارا ہے کرناٹکا کا تو بینگلور کی بات کریں تو 576 ٹن آوک 1300 سے 1400 ریٹ رہا ہے اور خوبلی کی بات کریں تو 136 ٹن آوک 1300 سے 1400 ریٹ رہا ہے تو یہ کرناٹکا بھی ایک اچھی منڈی ہے دیکھنے لائک منڈی ہے اور یہاں پہ ہم جا سکتے ہیں باقی آپ کچھ سمجھ دار ہیں آگے چلتے ہیں کیرلا کیرلا آوک کی درست سے تھوڑا کم رہتا ہے لیکن ریٹ یہاں کا بھی اچھا رہتا ہے علاپوزہ علاپوزہ 5 ٹن آوک 2000 سے 1200 300 10 ٹن آوک 2200 سے 2500 ریٹ پیرمبرور پیرمبرور 6 ٹن آوک 1300 سے 2300 ریٹ پلککڑ 5 ٹن آوک 2200 سے 2600 ریٹ کوٹککل 2 ٹن آوک 2300 سے 2400 ریٹ اور کوتھامنگلم کوتھامنگلم 4 ٹن آوک 3000 سے 3500 ریٹ چھالا 4 ٹن آوک 2600 سے 2600 ریٹ مہاراشترا یہ بھی اچھی منڈی ہے اور یہاں کا آپ کو پچھلی بار بھی میں نے بتایا تھا کہ واسی مومبائی کی منڈی بہت اچھی ہے جہاں پہ آوک بھی اچھی ہے اور ریٹ بھی اچھا ہے تو اسٹارڈ بھی وہیں سے کرتے ہیں واسی مومبائی 838 ٹن آوک ہے 900 سے 1700 ریٹ جو سب سے اچھی آلو ہے جو سب سے اچھا پٹیٹ ہویا ہے وہ 1700 کا بھی کہہ مہارا ہے سولاپور 9 ٹن آوک 600 سے 1600 سانگلی 132 ٹن آوک 1600 پونے 396 ٹن آوک 800 سے 1600 خید 40 ٹن آوک 1400 چندرپور 33 ٹن آوک 1000 سے 1300 پوریسہ کی بات کر لیتے ہیں تو بولنگیر کا 8 ٹن آوک 1400 سے 1500 انگل 13 ٹن آوک 800 سے 1200 دلی آجاد پوروانڈی کی بات کر رہے تو 480 ٹن آوک 320 سے 1000 پنجاب کی بات کر رہے تو جلندرت 140 ٹن آوک 300 سے 800 کھننا کی بات کر رہے تو 49 ٹن آوک 300 سے 600 ریٹ اب بات کرتے ہیں کانپور منڈی کی تو 40 کلو کا یہاں پہ ایک من ہوتا ہے اور من کے حساب سے یہاں پہ مکری ہوتی ہے لیکن نیکس ٹائم سے جب میں اس کو بات کروں گا تو اس کو بھی میں گنتل میں ہی کر کے بات کروں گا تو یہاں کے 37 میں 350 سے 380 ہیبریٹ آلو جو ہے 300 سے 340 بکا ہے ہارلینڈ آلو 350 سے 420 بکا ہے ہم سندوری آلو 350 سے 400 بکا ہے لوکل آلو یہاں کا 320 سے 350 بکا ہے اور اگر ہم مدی پردیس کی مانڈی کی بات کریں یہ ایک کنتل کا ہی ریٹ ہے چپ سونا 950 سے 1200 جو تی آلو 1100 سے 350 سہیتی ست تانوے 800 سے ایک ہزار گلہ آلو 500 سے 550 اور چھاٹن جو ہے 400 سے 680 تو یہ جو میں نے سارے ریٹ بتایا یہ ایک پھر بھی میں بس یہ دھیان دیتا چاہتا ہوں کہ جس مانڈی کے ریٹ اچھے آپ اس کی طرف دھیان دیں کوئی بھی چیز آپ دیکھئے ریٹ آپ کے آس پاس کے ہو سکتا ہے خراب ہے لیکن دور دراج کے ریٹ بہت ہی اچھے تو واقعی آپ خود سمجھدار ہیں میں ریٹ لاتا رہوں گا اور کچھ اچھے لوگوں کی جیونیاں یا جو آپ کے لیے سہایک ہیں جیسے ٹریکٹر وغیرہ ان کی ہسٹری بہت بھی میں لاتا رہوں گا بیچ بیچ میں باقی رہی بات جو نیوز پیپر ہیں انگلیس نیوز پیپر یا میگزین آج بھی ان کے میں کچھ بھی آلو کے بارے میں نہیں آیا کوئی اسٹڈی بغیرہ نہیں آئی جیسے ہی وہ آئی میں آپ کے سامنے جرور پرستط کروں گا تب تک کے لیے نمشکر